دوستو پاکستانی کپتان بابر آزم پاکستان کے سب سے کمیاب ترین کپتان امران ہان سے بھی کمیاب ترین کپتان بن گئے ہیں دوستو بابر آزم نے آج پاکستان کے سب سے کمیاب ترین کپتان امران ہان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا دوستو بابر آزم نے نیوزیرن کے حلاف چوتے ونڈ انٹرنیشنل میچ میں کپتانی کا اس حرکار اپنے نام کر لیا کہ پوری دنیا حیران رہ گئی دوستو بابر آزم کی اس کپتانی کے بارے میں پاکستان کے سابق لیجنڈ کپتان شاہدہان آفریدی بی بابر آزم کی تعریف کرنے لگے دوستو شاہدہان آفریدی نے بابر آزم کے بارے میں کیا کہا پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پاکستان اور نیو زیلنڈ کے درمیان کیلے جانے والے چوتے ونڈے انٹرنیشنل مقابلے میں پاکستانی کپتان بابر آزم نے دنیا کرکٹ کو حیران کر دیا دوستو بابر آزم نے آج نیو زیلنڈ کے علاوہ شاندار ایک سو ساتھ رنز کی ایننگ کے لی بابر آزم دنیا کرکٹ میں تیز سرین پانچ ہزار رنز بنانے والے کلاڑی اور کپتان بن گئے دوستو بابر آزم نے آج دنیا کرکٹ کے بارہ ہزار رنز بھی مکمل کر دیے ہیں دوستو بابر آزم کی کپتانی میں پاکستانی ٹیم انیس سو اکنوے کے بعد پہلی مرتبہ آئی سی سی اوڈی آئی رنکنگ میں پہلے نمبر پر آ گئی ہے دوستو یاد رہے کہ عمران ہان کی کپتانی میں بھی پاکستانی ٹیم پہلے نمبر پر نہیں آئی تھی لیکن بابر آزم کی کپتانی میں آج پاکستانی ٹیم آئی سی سی اوڈی آئی رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ گئی ہے دوستو بابر آزم نے سب سے تیز ترین پانچ ہزار سب سے تیز ترین چار ہزار اور سب سے تیز ترین تین ہزار رنس اوڈی آئی کرکٹ میں مکمل کر لیے ہیں جس پر شاہدان آفریدی نے کہا کہ بابر آزم دنیا کرکٹ کے عظیم کپتان ہیں